امریکہ جس کی ساری معیشت جنگ و جدال پر چلتی ہو وہ افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے بعد کیسے خاموش بیٹھ سکتا تھا یوں تو دنیا بھر میں چھوٹے چھوٹے جنگی میدان مسلسل سجے رہتے ہیں مگر ان محاضوں پر استعمال ہونے والے استحے کی مقدار اتنی کم ہے کہ یہ امریکہ استحہ سازی کی سلطنت جسے ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس کہتے ہیں اس کی حوث پوری نہیں کر سکتی اس لئے امریکہ کو ہمیشہ ایک بڑے بہران کی ضرورت رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ جب طالبان کے ساتھ افغان سرزمین چھوڑنے کا معاہدہ کر رہا تھا تو ساتھ ہی ایک نئے محاض جنگ کی تیاریوں میں بھی مصروف تھا آج ان تیاریوں کی بنیاد پر سجنے والا جنگی میدان وارٹھییٹر بالکل واضح اور آیاں ہیں اس میدان کا حدف یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی کسی صورت بھی چین اور روس کو معیشت کے میدان میں آگے نہیں بڑھنے دیں گے نومبر 2019 میں پینٹاگون نے ہند اور بحر القاہل کے بارے میں جو پلان اپنے مستقبل کے عالمی منظرنامے کے طور پر پیش کیا اس کے بنیادی مقاصد دو تھے چین کو مزید بڑھنے سے روکنا اور روس کی طاقت اور قوت کا خاتمہ کرنا یہ دونوں مقاصد اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتے تھے جب تک دو ممالک پاکستان اور یوکرین کو یا تو مکمل طور پر اپنی کالونی یا گیریزن نہ بنا لیا جائے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر دونوں ممالک کو معاشی بدھالی اور خانہ جنگی میں اس قدر مبتلا رکھا جائے کہ روس اور چین کے لیے ان دونوں ممالک کو راستوں کے طور پر استعمال کرنا ممکن نہ رہے یہ بڑی جنگ جن بڑی قوتوں نے لڑنی ہے ان میں یورپ کے تمام ممالک بھارت جاپان اور آسٹریلیا شامل ہیں اس کا محاذ آہستہ آہستہ گرم ہو رہا ہے یہ سس روی کا شکار بھی ہو سکتا ہے مگر مستقل آمدنی کے لیے تو امریکہ اور اس کے ہوادیوں نے گزشتہ ایک سو سال سے ایک محاذ کو ہمیشہ گرم کر رکھا اور وہ ہے مشرق وستہ پہلی جنگ عظیم کے بعد اتحادی افواج خلافت عثمانیہ پر چڑھ دوڑیں اور اس کے حصے بخرے کرنے کے بعد ان کے درمیان دنیا بھر سے یہودیوں کو لاکر آباد کر کے ایک ناختم ہونے والی جنگ اور ایک ایسے میدان جنگ کی چنگاری سلگائی گئی جس کے بارے میں تینوں ابراہیمی مذاہب یہودیت عیسائیت اور اسلام دنیا کے خاتمے سے ذرا پہلے تک ایک بڑی عالمی جنگ کے انتظار میں ہیں ایسا میدان کارزار جو کائنات کے اختتام تک چلے گا چودہ مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کے بعد سے یہ محاذ ایک مسلسل بھڑکتا ہوا علاؤ ہے قومی ریاستوں میں تقسیم کرنا عرب دنیا اسے اسلام اور کفر کی نہیں بلکہ عرب اسرائیل تنازہ اور فلسطینی قومیت کی جنگ سمجھتے ہیں جنگ عظیم اول کے اتحادیوں نے عرب دنیا کو زیر نگین رکھنے کے لیے یہاں کے کچھ ممالک میں عرب قبائلی سربراہوں کو بادشاہ بنایا تھا اور کچھ ممالک میں سیکلر لیبرل ڈکٹیٹر بٹھا دیئے گئے لیبیا سے لے کر عراق تک کے علاقے میں اس عرب لیگ کے بائیس ممبر ملک ہیں لیکن ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس میں اسلامی حکومت قائم ہو ان ممالک کے ڈکٹیٹروں اور مغرب کے سیکلر لیبرل حکمرانوں کے نزدیات بودوباش اور لائف سٹائل میں کوئی خاص فرق نہیں جبکہ ان عرب بادشاہوں کا رہن سہن اور بودوباش بھی کسی زارے روس یا رومن سیزر سے مختلف نہیں یہی وجہ ہے کہ گزشتہ ستر سالوں میں عرب ممالک کے شہریوں اور ان کے حکمرانوں کے درمیان تصورات و خیالات میں تین سو ساٹھ ڈگری کا اختلاف ہے ان تمام عرب ممالکوں پہلے اسرائیل جیسے چھوٹے سے ملک سے بھی اپنے تحفظ کے لیے اسطحہ خریدنا پڑتا تھا اور ساتھ ہی اپنے عوام کی نفرت کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی امریکی افواج کو اپنے ہاں اڈے دینا پڑتے تھے لیکن انیس سو اناسی کے ایرانی انقلاب نے جیسے خطے میں ایک توفان برپا کر دیا آیت اللہ خمینی نے عرب بادشاہتوں کے خلاف جس جنگ کا اعلان کیا تھا وہ آہستہ آہستہ سلگنے لگی کبھی معاملہ گرم ہو جاتا اور کبھی چھنڈا اس کشمکش کے علاوہ پہلے ایران اراک جنگ پھر اراک کوئیت جنگ اور آخر میں امریکہ اراک جنگ نے پورے خطے کے نظام امن کو ہی برباد کر کے رکھ دیا عرب دنیا کے بائیس ممالک کے حکمران اپنے اپنے ملکوں میں موجود باغی گروپوں پروکسز اور گیارہ ستمبر کے بعد جہادی گروہوں کے سامنے تقریباً بے بس ہوتے چلے گئے ایسے میں دوہزار گیارہ میں ان تمام ممالک میں انسانی حقوق کی پامالی اور جمہوریت کی بالہ دستی کے لیے عرب بہار کے نام پر ایسی تحریکیں شروع ہوئیں جن کے نتیجے میں خطے کے اکثر ممالک خوفناک خانہ جنگی میں جھونگ دیئے گئے اور یہ آج تک اس سفرہ تفری سے نکل نہیں سکے ان ممالک میں لبنان، شام، اراک، سعودی عرب اور یمن ایسے گروہوں یا پروکسز کی جنگ میں مبتلا ہیں جو یا تو ایران کے پازداران سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر القائدہ، دائش اور دیگر جہادی گروہوں نے وہاں بنا رکھی ہیں یہی وجہ ہے کہ کمزور عرب حکمرانوں کا دفاعی انحصار حیران کن طور پر اسرائیل پر ہوتا چلا جا رہا ہے وہ یہودی ریاست جس کے ساتھ وہ گزشتہ ستر سال سے حالت جنگ میں تھے متحدہ عرب امارات نے حوسی باغیوں کے حملوں سے بچنے کے لیے فروری دوہزار بائیس میں اسرائیل کے گرین پائن ریڈار حاصل کیے جو اس وقت دنیا میں مزائلوں کا حملہ روکنے کے لیے سب سے کامیاب سمجھے جاتے ہیں حوسی باغیوں کے حملے سے نہ صرف متحدہ عرب امارات متاثر ہو رہے ہیں بلکہ خود سعودی عرب پر بار بار حملوں کی وجہ بھی یہ خود کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے اس خوف کے عالم میں عرب بادشاہ اور سیکلر لبرل ڈکٹیٹر دنیا کی دونوں عالمی قوتوں کی جانب اپنے تحفظ کے لیے مسلسل دیکھ رہے تھے کہ پینٹاگون کا ہندو بحر القاہل کا پلان آ گیا اور پھر یوکرین جنگ شروع ہو گئی اب عرب ممالک کے تیل تک چین کی دسترس کو روکنا اور اس خطے کو روس کے اثر و نفوس سے دور رکھنا امریکہ نے اپنی حکمت عملی کا حصہ بنا لیا یوکرین کی جنگ کے بعد مشرق عوستہ کو اپنے قابو میں رکھنے اور وہاں موجود وسائل کو استعمال میں لانے کے لیے گزشتا دو ماہ سے امریکہ اور عرب ممالک کے پسے پردہ لا تعداد رابطے جاری تھے ایسے لگتا تھا جیسے بڑی جنگ سے پہلے سب بندیاں ہو رہی ہیں اور عرب ممالک کو خاص طور پر گھیرا جا رہا ہے تازہ صورتحال یہ ہے کہ اب وہ مرحلہ آن پہنچا ہے کہ تمام عرب ممالک اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر ایک ایسا گروپ تشکیل دیا جا رہا ہے جس کے خدو خال جنگ عظیم دوئم کے بعد بننے والے نیٹو جیسے ہوں کے اس نئے اتحاد کی بنیاد تیرہ آگز دوہزار بیس کو رکھی گئی تھی جب اسرائیل متحدہ عرب امارات بہرین اور امریکہ نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا اور پھر پندرہ ستمبر دوہزار بیس کو ایک معاہدے پر دستکت ہوئے جسے ابراہیمی معاہدہ کہتے ہیں اس معاہدے کا مقصد یہ ہے کہ مشرق وستہ میں آباد تینوں ابراہیمی مذاہب اسلام یہودیت اور عیسائیت کے ماننے والے ممالک اپنا ایک مشترکہ دفاعی نظام بنائیں اس معاہدے کے تحت امریکی کانگرس میں ایک کاکس قائم ہے جس نے کانگرس میں آٹھ جون دوہزار بیس کو ایک بل پیش کیا ہے جس کا نام ہے اس ایکٹ کی کانگرس سے منظوری کے بعد کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ سب ایک حیرت قدا ہے معاہدہ ابراہیمی کے خد و خال تشکیل دینے اور اس پر عرب ممالک کو رازی کرنے کی دو سو سالہ تاریخ ہے جو گزشتہ سری میں زیادہ زور و شور اور منصوبہ بندی کے ساتھ نظر آتی ہے مسلمانوں میں ایک تصور عام کیا گیا کہ دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دینِ حنیف ہی ہے جس پر موجودہ عیسائی یہودی کاربند ہیں اور مسلمانوں کو بھی اسی پر چلنے کو کہا گیا ہے اس کا مقصد عیسائیت اور یہودیت کو تحریفوں سمیت قبول کروانا تھا عیسائیوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہمیشہ سے مشکل رہا کیونکہ دو ہزار سال سے وہ یہودیوں کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل نہ صرف مانتے چلے آئے تھے بلکہ اس کی بنیاد پر انہوں نے یہودیوں کے ساتھ بدترین انسانیت سوز اور ظلت عامل سلوک بھی روا رکھا مذہبی بنیاد پر ان کو ایک دینِ ابراہیمی کی میز پر بٹھانا ایسا ہی تھا جیسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے ماننے والوں کو اس بنیاد پر اکھٹا کر لیا جائے کہ دونوں مسلمان ہیں یہی بجا ہے کہ یورپ کے عیسائیوں کو عیسائیت سے برگشتہ کرنے کے لیے پہلے دو نظریات کیپٹلزم اور کیمونزم کے چکر میں الجھا کر مذہب بیزار بنایا گیا یہ نظریات ایک دوسرے کی زد تھے مگر ان میں انہاد اور لبرل اخلاقیات مشترک تھیں ایک مذہب کو ذاتی فیل قرار دیتا اور دوسرا مذہب کو افیون کہتا تھا مئی اٹھارہ سو چار میں نپولین کے برسر اقتدار آنے پر انقلاب فرانس نے چرچ کو عیسائیت سمیت نکال باہر کیا اور سو سال بعد اکتوبر انیس سو سترہ میں کیمونزم نے روح سے عیسائی مذہب کی شناک تک مٹا دی معاشر سیکلر جمہوری لبرل اور کیمونز ہوتے چلے گئے پادری کونوں خدروں میں دبک گئے مرنجہ مرنج قسم کی کیتھولک عیسائیت وجود میں آگئی جو خود کو عالمی اور وسیع المشرب کہتی اور پروٹیسٹنٹ تو پہلے ہی سے عیسائیت کی بنیادیں ہلا چکے تھے اب پیچھے رہ گئے مسلمان تو ان کو دین ابراہیمی کے تصور پر اکھٹا کرنے کے لیے کئی محاذوں پر بیق وقت کام شروع کیا گیا پہلا کام وحدت امت کو پارا پارا کرنے کے لیے خلافت عثمانیہ کو توڑ کر عرب قومیت کے زہر آلود پودے کو پروان چڑھایا گیا ایک عربی بولنے والے ایک اسلام کے پیروکار اور ایک ہی سرزمین پر رہنے والے عربوں کو بائیس قومی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا گویا قومیت کی تعریف کو زبان رنگ اور علاقے سے نکال کر چھوٹے چھوٹے نسلی قبائلی گروہوں تک محدود کر کے عرب دنیا کو منقسم کیا گیا وحدت امت کی علامت اور خلافت عثمانیہ کی وارث ترک قوم کو مذہب سے برگشتہ اور سیکلر لبرل معاشرے میں ڈھالنے کے لیے ان پر دو نمیہ بظاہر مسلمان اور خفیہ یہودی قوم کے فرزن کمال اطا ترک کو مسلط کیا گیا جس نے بزورے طاقت ایسا معاشرہ تقلیق کیا جسے کمز کم عرب مسلمانوں سے شدید نفرت تھی اس کے ساتھ ہی علمی اور ترغیبی سطح پر جدید مذہبی سیکلروں کی ایک کھیپ تیار کی گئی اور ان کی تحریروں اور تقریروں کو عام کیا گیا یہ لوگ عمومی طور پر دنیا بھر کے ادیان کے برحق ہونے کے قائل تھے مگر تینوں ابراہیمی مذہب کو خصوصاً ایک ہی درخت کی شاخیں کرا دیتے تھے آج اس وقت پوری دنیا میں لا تعداد ایسے ادارے انجیوز اور تینگ ٹینک سہونی اور امریکی سرمایے سے کام کر رہے ہیں جو ان تین ابراہیمی مذہب کے اتحاد سلاسہ کے قائل ہیں ان علمی اور ترغیباتی پسے منظر کو دنیا بھر کے مسلمانوں پر گیارہ ستمبر کے بعد شدت عام کیا گیا اور اسے دہشتگردی کے خلاف جنگ نے اہم علمی ہتھیار سمجھا گیا بائیس عرب ممالک مدتوں سے واضح طور پر دو ایسے گروہوں میں منقسم ہیں جن کی وجہ سے پورا خطہ ایک ایسا آتش فشاہ ہیں جو کسی بھی دن لاوہ اگل سکتا ہے محدود حالت میں اس کا آغاز دو ہزار گیارہ میں عرب بہار میں ہو چکا ہے منقسم عربوں کا ایک گروہ حکمران ہیں اور دوسرا گروہ عرب عوام دونوں کی سوچ اور ترجیحات بلکل مختلف ہیں یہی وجہ ہے کہ تمام عرب حکومتیں کمزور ہیں اور اپنے استحقام اور بقا کے لیے انہیں عالمی طاقتوں اور غیر عرب قوتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے قریب ترین غیر عرب قوت اسرائل ہے جسے اب عرب حکمرانوں نے اپنی سیکیورٹی کی زمانت سمجھنا شروع کر دیا ہے سو سالہ نفرت اور تین جنگوں کی تاریخ کو کھرچنا آسان نہیں تھا اور وہ بھی اس پس منظر میں کہ جب ایران گزشتہ چالیس سال سے القدس کے تنازے کو زندہ رکھے ہوئے ہو شام، عراق، لبنان، یمن اور بہرین میں اس کی پروکسز کی موجودگی نے عرب حکمرانوں کو مزید خوفزدہ کر رکھا تھا اس عالم میں معاہدہ ابراہیمی آ گیا جس کا مدہ ابراہیمی مذاہب کے اتحاد کے نارے کو خوشکن بنا کر پیش کرنا اور کمزور عرب حکمرانوں کا تحفظ کرنا تھا 13 آگز 2020 کو ہونے والے اس معاہدے پر اسرائیلی وزیراعظم بینجیمن نیتن یاہو متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زید النہیان اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے دستخط ہیں اس ابراہیمی معاہدے کے مطابق ستمبر 2020 میں بہرین اکتوبر 2020 میں سوڈان اور دسمبر 2020 میں مراکش نے اسرائیل کے ساتھ معاہدات پر دستخط کیے اور سفارتی تعلقات بحال کر لئے اس اہم ترین تبدیلی کے بعد فلسطین اتھارٹی اور حماس نے شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے غداری اور سہونی ایجنڈے کی تکمیل کا راستہ کرا دیا معاہدے پر عرب دنیا کے تمام حلقوں میں جو بیچینی پھیلی اس کو زائل کرنے کے لئے سعودی خفیہ ایجنسی کے سبرہ شہزادہ بندر بن سلمان نے فلسطینیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا فلسطین کے سینٹر فور پالوسی اینڈ سروے ریسرچ نے اس معاہدے کے بارے میں سروے کروایا تو اسی فیصد فلسطینیوں نے اسے غداری اور زلت سے تعبیر کیا یہ معاہدہ جو کہ ڈانلڈ ٹرم کی خصوصی کاوشوں کا نتیجہ تھا وہ آج بھی امریکی ریاست اور اسرائیلی حکومت کا اہم ترین پالسی ستون ہے یہی وجہ ہے کہ گزشتہ ڈیٹھ سال سے ابراہیمی معاہدے کی آگوش میں دیگر مسلمان ملکوں کو لانے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں سعودی عرب اور امان ایسا بہت پہلے کر گزرتے اگر انہیں اپنی ریاہ کے رد عمل کا خوف نہ ہوتا پاکستان پر اس معاملے میں پہل کرنے کے لیے دباؤ مسلسل بڑھایا جا رہا ہے اسرائیل کے اخبارات کے مطابق سعودی عرب اور پاکستان کے چار بڑوں کی میٹنگ میں معاملہ زیر بحث آیا تو امران خان کے دو ٹوک انکار نے سب کچھ کھٹائی میں ڈال دیا انڈونیشیا کی سیکلر حکومت یہ قدم اٹھانے کے لیے پر تول رہی ہے لیکن اس کی زیادہ اہمیت نہیں اور دوسرا وہ بھی اپنی رایہ سے خائف ہیں اسی خوف کے تحت اب ایک نئی حکمت عملی اپنائی گئی ہے کہ عرب دنیا چونکہ بیق وقت اندرونی دہشتگردی اور انانی اثرات کی وجہ سے سکت سیکیورٹی خدشات کا سامنا کر رہی ہے اس لیے تمام مشرق وسطہ کے ممالک بشمول اسرائیل کا ایک ایسا دفاعی اتحاد بنایا جائے جو نیٹو کی طرز پر ہو عرب حکمران کتنے بھی ایک دوسرے کے خلاف ہوں سب کا امریکہ ہی سرپرست ہے اور وہ ان سب کو آسانی سے ایک میز پر لاکر بٹھا سکتا ہے بلکہ اب تو یوں لگتا ہے فلسطینی بھی رام ہی ہو چکے ہیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ اگر ترکی اور سعودی عرب وغیرہ کے تعلقات بہتر ہو گئے تو حماس بھی کتنی آسانی سے ابراہیمی معاہدے کا حصہ بن سکتی ہے اور اب تو یہ تعلقات بہتر ہو ہی چکے ہیں مشرق بستقہ نیٹو عرب حکمرانوں کی ضرورت ہے اس دیے ان کی حکومتیں عوامی ردعمل سے بچ سکیں اور یہ اعتماد امریکہ کی اس دیے ضرورت ہے کہ آنے والی روس یوکرین جنگ میں یہ خطہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مخالف نہ کھڑا ہو نیٹو کا آغاز ایک میزائل ڈیفینس سسٹم سے کیا جا رہا ہے جس کی کمانڈ اور کنٹرول بظاہر مشترکہ ہو سکتی ہے لیکن اصل میں اسرائیل کے پاس ہی ہوگی یہ میسائل ڈیفینس سسٹم کن لوگوں کے حملوں سے عرب حکمرانوں کو بچانے کے لیے بنایا جا رہا ہے یقیناً عرب عوام کے حملوں سے بچنے کے لیے ختم شد بچنے کے لیے ختم شکریہ بچنے کے لیے ختم شکریہ